اسلام علیکم سلام وعد آپ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق دیسی بلاغ میں آپ کا دوست رفیق بلاغ گاندری سے آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف اتنا تھا میں اپنے ڈاکٹر شمشاد شاہین جی اور ڈی ڈی سی اور ایڈمیسٹریشن رامبن کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو گاندری بلاغ جو ہے پی ڈی ویو ڈی روڈ کی جو حالت ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ بھی دکھاؤں گا بلاغ گاندری میں اس وقت راشن کی کلز جو ہے وہ سب کو دیکھ رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے روڈ کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے پچھلے دس آٹھ دس دن سے جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد تک ابھی تک روڈ جو ہے کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے اس وقت میں کنگا سے یارہ کلومیٹر گاندری اور باطلی کے بیچ میں جو سلائڈنگ آریا وہاں پر ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی یہ استاد لوگ ہیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ کوئی سومو کا ڈرائیور ہے کوئی آر ٹی سی ڈرائیور سرکاری بسوں کے ڈرائیور ہمارے کلیانٹ جی استاد جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر ایمبولنس جو ہے باطلی تک سروس ہے اور وہاں اس کے بعد جو پیشنٹ لائے جات ہیں وہ کیسے لاتے ہیں لوگ وہ وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا آپ آگے ویڈیو دیکھتے رہیں اگر ایڈمسٹیشن کو تھوڑا سا بھی ترس آتا ہے یہ سارا ویڈیو دیکھ کر تو پلیز مہربانڈنگ کے جلدی سے جلدی روڈ کا کام شروع کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے جو جو جے کے ایس آر ٹی سی ایک بس ہے یہ بھی سلائڈنگ کے اس ساتھ ہے اس کے ساتھ میں یہ ہماری ایک میٹا دور گاڑی ہے آگے باقی گاڑیاں ہیں اور یہ ایڈیا ہے اب ہم آستہ آستہ سلائڈنگ جہاں پر ہوئی ہے وہ اس کی طرف نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں سے جو پیشنٹ وغیرہ لوگ لا رہے ہیں کس طرح سے لاتے ہیں اور یہ ہے ہمارے روڈ کی حالت یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے دس دن سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں بھی کوئی انسان رہتے ہیں یہاں پر کوئی بستا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی فکر نہیں اور یہ سامنے دیرے دیرے ہم سلائڈنگ کی طرف چلیں گے اور وہاں سے ایک پیشنٹ کو لایا جا رہا ہے وہ بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے ابھی ہم دیرے دیرے سلائڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اور میں آپ کو ایک جو ہے ڈیلیوری کیس کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہ ہے ہمارے روڈ کی حالت اور یہ ہے وہ پورا سلائڈنگ آریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دور نیچے سے یہاں سے لوگ چار پائیوں پر اٹھا کے ڈیلیوری کیس جو ہے ادھر کا ادھر اور ادھر سے ادھر کرتے ہیں آج تقریباً سات آٹھ دن ہو گئے ہیں اس روڈ کو نکلے ہوئے اگر ایڈمنسٹریشن رامبن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ لوگ کس طرح سے پریشان ہیں اور یہ جو ہے ڈیلیوری روڈ کے اس سائیڈ سے اس سائیڈ شیفٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور سلائڈنگ کے بیٹ میں سے لانا آپ کو میں زوم کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ ریاض احمد مالک جی بھی ہیں یہ ان کے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے تو ریاض صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ باقی تو سب کو چھوڑو ایک دو چیزوں کی بہت زیادہ پرالوم ہے ایک تو عید ہے اور راشن کی پرالوم ہے دوسرا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو پیچھے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ لوگ کس طرح سے ڈیلیوری کیس جو ہیں شیفٹ کرنا چاہو گے آپ ایڈمنسٹریشن رامپن کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں جناب کے کم سے کم ان گریبوں پہ رحم کرو انصاف کرو کیا حالات ہے کیسے پیشنٹ کو لائے جا رہا ہے داس دن ہو چکے ہو چکے روڈ باند کو ابھی تک ہماری کوئی بھی بات کہیں ڈپارٹمنٹ نے کیسے سیڈ ایکسپٹ نہیں کی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں جلد سے جلد اس روڈ کو بھال کیے جائے اور یہ حالات ہے ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ نے آنکھوں سے دیکھیں اگر ایڈمنسٹریشن رامپن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو یہ ضرور دیکھیں میں تو پورے ایڈمنسٹریشن رامپن کو جی میں وہاں ٹھہراؤں گا چاہے چھوٹا لیٹر ہو چاہے بڑا لیٹر ہو کسی بھی پارٹی کا ہو یہ حالات ہے ہمارے بلاگ گاندری کے روڈ کی اور یہ حالات ہے لوگوں کی اور یہ اتنا سا کام تھا اور اگر یہی روڈ کسی دوسرے آریے کا ہوتا جیسے مان کے چلو گول سنگلدان کا ہوتا اور کسی کشمیر کے کسی حصے کا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا اتنے دن باندھ رہتا ہے کشمیر کا روڈ یہ ہوتا ڈوڑا بدھروا کسی بھی سنگلدان بیلٹ کا یہ ہوتا یہ ٹوانٹی فور اور میں کھل جاتا دو دن میں یہ راستہ کھل جاتا ابھی تقریب بڑھن آج کتنے دن ہوگئے ہیں دس سے بارہ دن ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی بندہ موقع پر بھی نہیں ہے کوئی یہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے ابھی جی نہ ہمیں کوئی ملا سپروازر کو میں فون کرتا ہوں وہ ہمیں یہی بتاتا ہے جی آپ کرو جی آپ ہی کرو جی ہم آئے اگر کرنا ہوتا تو پھر آپ نے دو کیا ہوتا یہ تو ابھی ابھی دیکھیں گے کچھ ٹائم اور دیکھیں گے مت کوئی نہ کوئی آئے دیکھے اس اس لاچاری کو دیکھے اور ترس کھائے ہمارے گریب لوگوں کا بلاغ گاندری کے لوگوں کا اور یہ بلاغ گاندری کا روڈ جو ہے یہ یہاں پر سلائیڈ ہوا ہے اور یہ ڈشٹک دونپر کے لاش کونے تک یہ روڈ جاتا ہے تو کتنی دنیا جو ہے وہ پریشان ہے راشن کی پرابلم ہے اس کے بعد ایمبولنس کی اور بیمار پیشنٹ وغیرہ اور یہ تو سارا کام ہے ڈشف ہے کہ وہ پہلے اور لاسکم ڈشف ہے 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 موسیقی موسیقی ابھی میں یہ جو پیشنٹ ہے اس کو لے کے ان کے گھر تک پچھاؤں گا یہ میری اپنی گاڑی ہے ویسے بھی میں انجی امید رامبن کا ایک میمبر ہوں اس ناتے سے بھی اور ان کو گھر تک پچھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس سائٹ ہمارے پاس کوئی بھی ایمبولنس نہیں ہے موسیقی 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 ہماری ہماری یہاں تک پچھایا ابھی میں نے ان کو اور یہاں سے یہاں سے پھر دوبارہ اٹھا کر اس کو اپنے گھر تک لے جائیں گے پیشنٹ کو یہ ہے ہمارا پی ڈاوڈ ڈی روڈ گاندری اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ روڈ کی حالات کیا ہے اور یہ پتھر دیکھ رہے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں چھوٹی گاڑی چلنے کے لیے بھی جو ہے روڈ نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ حالات ہے بلکل فکس روڈ ہے اور کوئی فالتو روڈ ہے ایک اینچ بھی جگہ فالتو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں